اسلام علیکم ویورز تو آپ سب کیسے ہیں آج میں آپ کو سپیکٹی بنانے کی ریسپی دوں گی یہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار بنتی ہے چلیں آئیں ہم اس کو بنانا شروع کر دیتے ہیں میں نے ایک پتیلے میں پانی بوائل کر لیا ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے اوائل اوائل میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک سے دو سپون اور یہ سپیکٹی پیکٹ میں بزار میں مل جاتی ہے سانی سے وہ ہم نے لیا ہے اور اس کو اس میں ڈال دینا ہے آپ نے تو اب اب میں اس کو بوائل کر لوں گی تو یہاں پہ میرے پاس بون لیس تھا چار سو گرام اور اس میں میں نے نمک ایڈ کر دیا ہے اور یہ کٹیوی لال میرچ ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون اور میں اس میں شامل کر رہی ہوں تندوری مسالہ یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے لے لیں اور یہ میرے پاس سویا سوس ہے ون ٹی سپون اور یہ تھوڑا سا سرکا ایڈ کروں گی تو یہ تمام مسالے لگا کے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے میں رکھ دوں گی تقریباً 20 سے 25 منٹ تک اور چلیں آئے اب ہم اپنی سپیکٹی کی طرف چلتے ہیں تو ادھر پین میں میں نے تھوڑا سا اویل لے لیا ہے اور اس میں یہ بریک کٹا ہوئے میں نے لسن ڈال دیا ہے اور اس کو میں فرائی کر رہی ہوں میرے پاس یہ دو سے تین جوے تھے لسن کے جن کو میں نے بریک بریک چوپ کی ہے اور یہ میرے پاس چیکن ہے جس کو میں نے میرینیٹ کیا تھا وہ ڈال رہی ہوں اب تو ویورس اس کی آپ نے جو آنچ ہے یہ ہلکی رکھنی ہے انچی آنچ پہ آپ اس کو مت پکائیے گا تو میں اس کو تب تک پکاؤں گی جب تک اس کی تھوڑی سی رنگت تک دیل نہ ہو جائے اور گوشت کو چھے سے بھون لوں گی میں تو اس میں میں نے سارے مسائلے لگا دیئے تھے اس لیے اب میں اس میں نمک میں چور ایڈ نہیں کروں گی تو یہاں بھی میں آپ کو کچھ بچوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ سکول کھر رہے ہیں تو جن بچوں کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا تو وہ کیا پڑھیں تو آپ ان کو ایک تصویر سو دفعہ یعنی سو دانے یا رحمانوں پڑھ کے اس کا پانی پلائیں گے تو انشاءاللہ بچے سکول جاتے ہوئے بالکل بھی زدنی کریں گے اور آستہ آستہ سے پڑھنا بھی شروع ہو جائیں گی میں ویورس آپ کو کسی بھی موضوع پر آپ کو ٹپ دوں گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اگر آپ نے کسی کے متعلق بھی پوچھنا ہو اس کے متعلق کے بارے میں بھی آپ کو ٹپ دے دیا کروں گی کسی چیز کے متعلق بھی آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتی ہیں تو بیور ادھر جو ہمارا گوشت ہے وہ اچھی طریقے کے ساتھ فرائی ہو گیا ہے تو تیار ہو گیا ہے تو اب میں اس میں یہ سبزیں کاٹی شامل کر دوں گی ان کو میں نے لمبا لمبا کاٹ لیا ہے میرے پاس ادھر ہاف جو ہتھی وہ شملا مرچ تھی اور گاجر ہے اور ٹوماٹر ہے سبزیں ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے فرائی کر لوں گی اس کے ساتھ ہی بھون لوں گی اور اس کو ڈک دوں گی تاں کے تھوڑی دیر اس کو سٹیم دوں گی تاں کے یہ گل جائے تو اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں کیچپ ایک ون ٹی سپون یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں کم یا زیادہ اس کو ڈالنے کے بعد ویورز میں اس کو تھوڑا سا اور بھون لوں گی تاں کے یہ اچھے سے مکس ہو جائے اور آپ یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے طریقے سے یہ مکس ہو گیا ہے ہمارے اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی تھوڑی سی مرچ میں نے اور ڈال لیا ہے کیونکہ وہ مجھے تھوڑی سی فکی لگ رہی تھی اسی لیے اس کو اچھے سے آپ نے بھون لینا ہے اور اب میں اس میں ایٹ کروں گی نوڈلز یعنی کہ سپیکٹی جو ہم نے وائل کر لی تھی وہ آپ نے شامل کر دینا اس میں اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے آپ نے اسی طریقے سے جس طریقے سے میں مکس کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں میورس یہ اچھے طریقے سے مکس ہو رہا ہے اس کو آپ جمچ کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کر لیں تو یہ لیجی اب میں اس میں ایٹ کروں گی کالی میرچ تھوڑی سی اور تھوڑا سا نمک بھی اور پھر اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور تھوڑا سا بری کٹا و دھنیا وہ ایٹ کروں گی تو یہ لیجی ہے یہ ہماری جو سپیکٹی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی تیار ہو گئی ہے تو ویور آپ یہ ضرور بنائیں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں تو ویور صاحب مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں